چاروں دھاموں میں سب سے پہلے پوجی جانے والی ماں یمنوتری کے آپ نے گھر بیٹھے درشن تو کر لیے ہیں لیکن اگر آپ ماں یمنہ کے دھام میں پہنچ کر ان کا آشریواد لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اگر آپ نے ماں یمنوتری کے کپاڑ کھلتے نہیں دیکھے ہیں یا پھر آپ ان کی ڈولی کے درشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو کرانے والے ہیں دراصل گھگوٹی کی ٹیم کپاڑ کھلنے سے پہلے ہی یمنوتری دھام میں پہنچی اور وہاں جا کر وہ جانکاریاں جھٹائی جو آگے آپ کی یادرہ کے لیے کافی مددکار ثابت ہو سکتی ہیں اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ یمنوتری دھام کی یادرہ پوری کر سکتے ہیں آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور کیونکہ یمنوتری میں چھے کلومیٹر کا ٹریک ہوتا ہے اس ٹریک کے دوران آپ کو کن گلتیوں سے بچنا ہے تاکہ آپ آرام سے اور سوست مست ہو کر کے یمنوتری دھام میں پہنچ سکیں ہم آپ کو یمنوتری دھام کی پوری گائیڈ دے رہے ہیں اور ساتھی بتا رہے ہیں کہ جب آپ یمنوتری دھام میں پہنچ جاؤ تو وہاں آپ کو کون سی گلتی نہیں کرنی ہے گھگوٹی کا آفیس تہرہ دون میں ستت ہے یہاں سے گھگوٹی کی ٹیم چار دھام یادرہ اور اس سے جڑی کبرش کرنے کے لیے روانہ ہوئی ہمارا جو روب تھا وہ دہرہ دون سے شروع ہوا لیکن اگر آپ یمنوتری ماہ کے درشن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس دو روٹ کا افشن اویلیبل ہوتا ہے پہلا آپ رشکے سے چمبہ دھراسل بینڈ ہوتے ہوئے بڑھکوٹ پہنچ سکتے ہیں بڑھکوٹ سے آپ کو جان کی چکٹی پہنچنا ہوگا اور یہاں سے یمنوتری دھام کے لیے پیدل یادرہ شروع ہوتی ہے لیکن اگر آپ پہاڑوں کی رانی کا بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسوری سے بھی جا سکتے ہیں گھوگوٹی کی ٹیم مسوری والے راستے سے گئی دیرہ دون سے آپ مسوری کی طرف جائیں گے مسوری میں آپ کیمٹی فال دیکھنے جا سکتے ہیں یا پھر ہماری طرح اوپر سے ہی تصویریں کھینچ کر آگے بڑھ سکتے ہیں راستے میں پراکرتک سندرتہ کا آنند لیتے جائیں مسوری سے بڑھکوٹ قریب 92 کلومیٹر ہے اگر آپ لگاتار چلتے رہے تو قریب 3 گھنٹے میں بڑھکوٹ پہنچ جائیں گے جو آپ کا پہلا پڑا ہوگا اور اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں بڑھکوٹ سے جان کی چٹی جان کی چٹی میں تھوڑا سا دیکھیں گے ہاں پھر ایس جم سے ملنے کی کوشش رہے گی اور اس کے بعد صدر یمنوت لگل نکل جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا ایکسٹرا سمیہ ہے تو آپ راستے میں پڑھنے والے لاکھا منڈل بھی جا سکتے ہیں یہ مین روڈ سے قریب 3 سے 4 کلومیٹر اندر ہے خوبصورت پہاڑیوں کے بیچ بسے لاکھا منڈل میں آپ کو نہ صرف شبھ بھگوان ملیں گے بلکہ پانڈووں کے نشان بھی آپ کو یہاں مل جاتے ہیں لیکن وقت کی کمی کی چلتے نہ جا پائیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ گھروگوتی کی ٹیم نے لاکھا منڈل سے آپ کے لئے کئی سٹوریز لائی ہیں جو جلد ہی آپ کے بیچ ہوں گے یاترہ کے دوران پہلے دن آپ بڑھکوٹ پہنچیں گے آج یہیں وشرام کریے یا پھر وقت ہے جان کے چٹی پہنچ کر بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کفائیتی دروں پر اچھے ہوتل بھی مل جاتے ہیں تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں جان کی چٹی اور یہاں سے ہمارا ٹریک رہنے والا لگ بک چھے کلیمٹر کا جو ہم کل صبح تیہ کریں گے لگ بک تین بجے گے آس پاس بڑھکوٹ یا جان کے چٹی میں رات میں آرام کر کے آپ کوشش کریے کہ صبح جلدی نکلیں صبح جلدی نکلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم بھیڑ ملے گی دراصل یم نوتری تک جان کی چٹی سے چھے کلومیٹر کا پیدل ٹریک ہے یہ ٹریک کیدارناتھ کے ٹریک کے مقابلے کافی سنکرا ہے اس لئے جتنی کم بھیڑ کے بیچ آپ جاؤ گے اتنی بہتر آپ کی یاترہ ہوگی بھوگوٹی کی ٹیم یعنی کہ میں اور میرے ساتھ ہی پنکج اور سورج صبح تین بجے نکلے ہمارے لئے اتنا جلدی نکلنا اس لئے ضروری تھا کیونکہ ہمیں وہاں شروع بھی کرنا تھا لیکن آپ کے لئے چار سے پانچ بجے تک نکلنا ہی بہتر ہے اگر آپ پیدل نہیں جا پاتے ہیں تو گھوڑا کھچر اور ڈنڈی کنڈی کا بھی کل بھی یہاں موجود ہے لیکن یہ آپ کو صبح پانچ یا چھے بجے کی بعد ہی مل پاتے ہیں اگر آپ پیدل ہی تڑکے صبح ٹریک کر رہے ہیں تو ساتھ میں ایک ٹارچ ضرور رکھیں کیونکہ صبح میں کافی اندھیرہ ہوتا ہے جب ہم پیدل یافرا کر رہے تھے تو ہمیں راستے پر تھی جگہ چٹان سے پتھر گرے ہوئے ملیں اگر آپ کے پاس اجالہ نہیں ہوگا تو اندھیرے میں آپ چوٹل ہو سکتے ہیں یمنوتری کا ٹریک بھلے ہی کم یعنی کی چھے کلومیٹر کا نظر آتا ہو لیکن یہاں چڑائی کافی زیادہ ہے اس لئے اپنے ساتھ ڈرائی فروٹز پانی گلوکوز گرم کپڑے اور تھوڑا سوکھا ناشتہ ضرور رکھ لیں ساتھ ہی رینکوٹ بھی رکھ لیں کیونکہ بارش کبھی بھی یہاں پر ہو سکتی ہے ٹریک آرام آرام سے کریں جہاں سمبب ہو وہاں وشرام کریں آپ قریب دو سے تین دھنٹے میں یمنوتری دھام پہنچ جائیں گے دوستو ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے پانچ اور ہم لوگ ہم لوگ اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہے چار دھام یاترہ کیے بھو یاترہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماتر ماتر دو سو میٹر دور ہے یمنوتری کا وہ دھام جہاں سے نکلتی ہے ماں یمنوتری اب ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہماری کوشش رہے گی آپ کے لئے بھی ہم یہاں پر اچھے سے یمنوتری آپ کو درشن کرا سکے کپاڑ کھلنے کے بعد میں سالی چیزیں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے آئی ہوپ آپ ہم سے جڑے رہیے اور ہم آپ کے لئے بہترین سے بہترین کونٹنٹ اور دماغ کے درشن کروائیں گے آپ کو بتا یہ ٹریک کے بارے میں صلی اللہ کیسا ٹریک تھا ٹریک میں بہت بڑی ایسا تھوڑا سا کاؤ اندار اس کو بلتا ہے اونچائی اور چڑھائی دونوں چیزیں ہیں یہاں پر تھوڑا گرم کپڑے تھوڑے سے آپ انرجی بار جو ہوتی ہیں چوکلٹس کی وہ آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں یمنوتری دھام کے دور سے ہی آپ کو درشن ہو جاتے ہیں یہاں آپ کو ہوتل مل جائیں گے جہاں آپ چائے پانی پی کر درشن کے لئے جا سکتے ہیں انہی دکانوں اور ہوتلوں پر آپ کو پرسات بھی مل جائے گا ساتھ میں چاول کی پوٹلی بھی ضرور لے لیجئے گا پرسات لینے کے بعد سب سے پہلے گرم کنڈ میں سنان کر کے آپ اپنے تھکان مٹھا سکتے ہیں یہاں پروشوں اور محلاؤں کے لئے الگ الگ کنڈ ہیں سنان کے بعد آپ ماں یمنہ کے دوے درشن کر سکتے ہیں ہم لوگ کیونکہ کپاٹ کھلنے سے پہلے پہنچے تھے تو ہم نے ماں یمنہ کی ڈولی اور کپاٹ کھلتے ہوئے بھی دیکھے ہم نے تو درشن کر لیے اب آپ بھی درشن کر لیجئے ماں یمنہ کی درشن کے لئے زیادہ لمبی لائن نہیں لگتی ہے آرام سے آپ درشن کر لیں گے اور درشن کرنے کے بعد نزدیک ہی سوریہ پنڈ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ خود سوریہ دیو کا ایک انش ویراج مان ہے آپ نے جو چاول کی پوٹلی لائی تھی اسے اس کنڈ میں پکائیے اور پرسات کے طور پر لے کر جائیے یہاں پر آپ چاہیں کہ پوجہ پارٹ بھی کروا سکتے ہیں پوجہ کروانے کے لئے پندیت بھی آپ کو یہاں مل جائیں گے کئی لوگ اپنی بچوں کا چھوڑا کرنے بھی یہاں پہنچتے ہیں ماں یمنہ کے درشن کرنے کے بعد آپ یہاں پر دوسری جگہوں پر بھی جا سکتے ہیں سوریہ کنڈ سے ہی تھوڑا نیچے ہے دروپدی کنڈ دروپدی کنڈ کے بعد آپ درشن کر سکتے ہیں ہنمان جی کا یہاں پر ہنمان جی کا بھوی مندل ہے آپ چاہیں تو ماں یمنہ کے ادگمستل کالندی گلیشر بھی جا سکتے ہیں حالانکہ یہاں پہنچنے کے لئے آپ کو آٹھ کلومیٹر کا ٹریک کرنا ہوگا یمنہ تری دھام کے درشن کرنے کے بعد واپسی بھی اسی راستے سے ہے جس سے آپ گئے تھے راستہ کافی چھوٹا اور سنٹرا ہونے کی وجہ سے یہاں پر اکثر جام لگ جاتا ہے آنے والے اور جانے والے دونوں ہی اسی راستے سے نکلتے ہیں ایسے میں جلد بازی نہ کریں لائن میں لگ کر آرام سے راستہ پار کریں کیونکہ یہاں پر جلد بازی کرنے سے آپ کو گمبھیر چوٹ میں لگ سکتی ہے اب واپسی بھی یہ ضرور دھیان رکھیں کہ آپ بہت تیز نہ چلیں کیونکہ دھلان میں پیروں اور گھٹنوں میں زیادہ ضرور لگتا ہے اس لئے آرام سے اتریں اور واپس جان کی چٹی پہنچیں تو اس طرح یمنوتری دھام تک آپ کی یاترہ پوری ہوئی اب اگر آپ یہی سے واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گنتویستان کو نکل سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہماری طرح گنگوتری دھام کی بھی دویہ درشن کرنا چاہتے ہیں تو جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم گنگوتری بھی جانے والے ہیں اور وہاں کے درشن بھی آپ کو کروانے والے ہیں لیکن گنگوتری دھام پہنچنے سے پہلے ہم آپ کو یمنوتری دھام کی کئی ایسی کہانیاں کئی ایسے شردہالوں سے آپ کو ملانا چاہتے ہیں جو آپ کی شردہ کو اور بڑھا دیں گے تو اس چار دھام کی سریز میں اب آپ کو ملیں گے یمنوتری دھام کی کچھ کہانیاں اور اس کے بعد شروع کریں گے گنگوتری دھام کی یاترہ